اسلام علیکم دوستو ویلکم ٹو پاپلے ٹی وی آج ہم ترکی میں موجود 610 سالہ پرانی مسجد کے بارے میں بات کریں گے جسے ایک مقام سے اٹھا کر باحفاظت دوسرے مقام پر پہنچایا گیا ترکی میں زیر آپ آنے کے خرشے کے پیش نظر قدیم مسجد کو جدید ٹیکنولوجی کے ذریعے محفوظ مقام پر منتقل کر دیا گیا چھتالیسو ٹن وزنی تاریخی مسجد ترکی کے جس علاقے میں واقعہ تھی وہاں ڈیم تعمیر کیا جا رہا ہے حسن کیفہ میں دریائے دجلہ کے قریب واقعہ 610 سال قدیم ایک تاریخی مسجد جامعہ ایوبی بھی ڈیم بھنے کے بعد ذریعہ آب آ جاتی اس تاریخی ورثی کو بچانے کے لیے بہت گورو ہوس کے بعد سلطان محمد فاتح کے جانشین اس نتیجے پہ پہنچے کہ مسجد کی پوری عمارت کو پلوں سمیت محفوظ طریقے سے دوسری جگہ منتقل کر دیا جائے گا کچھ دن قبل اس منصوبے پر عمل درامت کیا گیا جامعہ ایوبی کو دیو ہیکل کنٹرینروں پر لادا گیا یہ سارا کام ربورٹس نے سر انجام دیا بعد ازا اس مسجد کو تین حصوں میں تقسیم کر کے 2017 میں تعمیر ہونے والے پارک حسن کیفہ نیو کلچرل پارک فیلڈ منتقل کر دیا گیا خانہ خدا سے محبت کرنے والے ترکوں نے یہ انوکھا کا نامہ سر انجام دے کر اپنی سنیری تاریخ کو مزید اجاگر کیا مسجد کی عمارت کو تین حصوں میں تقسیم کیا گیا مرکزی حال جس کا وزن پچیس سو ٹن تھا اسے ایک ساتھ بنیادوں سمیت اٹھا کر دیوہیکل کنٹینروں پر لادا گیا جبکہ مینار اور بیرونی آہاتے کو دو الگ الگ کنٹینروں پر رکھا گیا ان حصوں کا مجموعی وزن تئیس سو ٹن تھا اس مقصد کے لیے تین سو باوند پہیوں والے دیوہیکل کنٹینر لائے گئے پہلے عمارت کی چاروں جانب گہری خدای کر کے اسے جڑوں تک خالی کر دیا گیا پھر چھے سو دس ورس قدیم اس عمارت کو ٹوپ پوٹ سے بچانے کے لیے چھت اور دیواروں کو اندر اور باہر سے سہارا دے کر محفوظ آور لاک بنائے گیا پھر ہیوی مشینری کے ذریعے اسے بنیادوں سمیت کنٹینروں پر رکھا گیا یہ کام چونکہ انتہائی پاورفل روبورٹس نے سر انجام دیا اس لیے مجد کی قدیم عمارت مکمل طور پر محفوظ رہی تقریباً دو گھنٹے بعد اسے مسکورہ پارک مہنچا دیا گیا یہ پارک مجد کی پرانی جگہ سے تقریباً ایک میل کے فاصلے پر واقع ہے مطلوبہ مقام پر پہنچنے کے بعد بھی روبورٹس نے نبی طلع انداز میں مجد کی عمارت کو کنٹینروں سے اٹھا کر نیچے رکھ کر تینوں حصوں کو سیٹ کر دیا اس عجیب و غریب منظر کو دیکھنے کے لیے کافی صحافیوں سمیت بڑی تعداد میں لوگ موجود تھے جبکہ ڈرون تیاروں کے ذریعے سے اس کی عکس بندے بھی کی جا رہی تھی اسے قبل حسن کیفہ کی کئی تاریخی اشیاء کو اس کلچرل پارک میں منتقل کیا جا چکا ہے تاہم عالمی میڈیا نے تاریخی مسجد کی جو حیکل عمارت کی منتقلی کو انوکھا اقدام قرار دے کر اس کی بھرپور تشہیر کی ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں بھی اپنے گھر سے اسی طرح کی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے آپ سے ملاقات ہوگی میری اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ